عزت ان کے مانگنے سے ان کے دینے سے نہیں ملے گی عزت کون دینے والا ہے اللہ دینے والا ہے اللہ فرماتے ہیں ہمارے راستے میں نکل کر دیکھو پھر دیکھو اللہ تمہیں عزتیں کیسے عطا کرتا ہے وہ حضرت فاروق عاظم جب بیت المقدس کی طرف جاتے ہیں اور ایک سواری ہے اس کے اوپر کبھی آپ سوار ہوتے ہیں کبھی غلام سوار ہوتا ہے اور جب قریب پہنچتے ہیں تو ایسی حالت کے اندر پہنچتے ہیں کہ غلام کی باری ہے سواری کرنے کی آپ پیدل چل رہے ہیں مہار ہاتھ میں ہے اور اپنے جوت مبارک کو بغل کے اندر دبا رکھا ہے ایک نشیب والی جگہ سے نیچے والی جگہ سے گزرنے لگے آگے سے اس علاقے کے امیر آئے کہنے لگے حضور کرم نوازی فرمائے یہ بڑے بڑے والی آئے کھڑے ہیں بڑے بڑے حبر علماء کھڑے ہیں یہ کیا سمجھیں گے آپ نے فرمایا کعبہ کے رب کی قسم ہم تو ظلیل تھے رسوا تھے ہمارا تو پتہ نہیں کیا معاملہ تھا یہ عمر بن خطاب خطاب کے بیٹے کی تو یہ حالت تھی کہ اس سے اونٹ بھی نہیں سبا لے جاتے تھے آج اتنی عزت اللہ نے عطا کی ہے تو یہ رسول اللہ کے جوڑوں کا صدقہ ہے تو جس مقام میں اللہ نے ہمیں جیسی حالت میں اللہ نے ہمیں عزتیں عطا کی ہیں تو اسی حالت میں ہی رہیں گے وہ جس حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں دیکھتے رہیں جس حالت میں میں آیا ہوں اسی حالت میں ہی ملوں گا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا فرمایا جب تم باپ کی پشت میں تھے ہم تب بھی جانتے تھے اور جب تم ماں کے رحم میں تھے ہم تب بھی جانتے ہیں فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا تیسری تفسیر فرمایا